دوستو یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ دبئی شیخو کا ملک ہے اور یہ شیخ اتنے امیر ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے انہیں بس بہانہ چاہیے کہ کہاں پر دولت لٹائی جائے جہاں کسی کے پاس رہنے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہیں ان شیخو کی عیاشی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ان کے شوک ایسے نوابی کہ جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دبئی کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ اور مزیدار فیکٹ بتانے والا ہوں یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دبئی میں اگر کوئی لڑکی کار چلاتی ہے تو اس کی کار کا رنگ پنک ہوتا ہے جہاں باقی ملکوں میں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے وہی دبئی میں صرف فرائیڈے کو ہی چھٹی ہوتی ہے دوستو دبئی مطلب پیسہ اور پیسہ مطلب سونا دنیا کی سب سے بڑی گولڈ کی مارکٹ دبئی کے ڈائرہ میں موجود ہے یہ گولڈ مارکٹ سو سال پرانی ہے اس مارکٹ میں آپ کو چو سٹھ کلو گرام سونے سے بنی ہوئی انگوٹھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس انگوٹھی کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے انیس سو پچانمے تک دبئی میں صرف ایک ہی اوچی امارت تھی لیکن آج دوزار اکیس میں پانچ سو سے بھی زیادہ اوچی امارتیں اور سکائی کریپر دبئی میں موجود ہیں یہ امارتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں اور ایسی ہی بہت سی امارتیں بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہیں ایک ریپورٹ کی مطابق پوری دنیا میں جتنی بھی کرینز ہیں ان کرینز کو پچیس فیصد دبئی میں استعمال کیا جاتا ہے برج حلیفہ دنیا کی سب سے اونچی امارت ہے اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ برج حلیفہ کو زندگی میں ایک بار اندر سے دیکھیں یہاں اگر آپ ٹیکسی چلاتے ہیں تو آپ کو اپنی گاڑی کو ساف ستھرا رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اپنی گاڑی کو گندہ رکھتے ہیں تو آپ کو دو سو درہم کا جرمانہ ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لوگ دبئی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر جتنا مرضی پیسہ کمائیں آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اسی لئے دبئی میں دبئی کے اپنے لوگ کم جبکہ باہر کے انویسٹر بہت زیادہ ہیں یہاں دبئی کے اپنے لوگ صرف پندرہ فیصد ہیں دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا پھولو کا گارڈن ہے جسے دبئی میریکل گارڈن کا نام دیا گیا ہے دبئی میں ویسے تو بڑے بڑے فائف سٹار ہوتلز ہیں لیکن جب بات کی جائے سیون سٹار ہوتل کی تو صرف برج الارب کی بات ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے لگزری ہوتل ہے یہاں کے رہنے والا ہر آدمی کروڑ پتی ہوتا ہے اگر آپ کو گھومنے کا شوک ہے اور آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو دبئی سے بہتر کوئی جگہ نہیں آج دبئی سب سے زیادہ پیسہ ٹوریزم سے کماتا ہے یہاں ایڈرس بتانے کے لیے کوئی پوسٹل کورڈ یا زیب کورڈ نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر بلڈنگز کے نام اور ہوتلز کے نام بتا کر آپ کسی سے بھی راستہ پوچھ سکتے ہیں یہاں ہر بس اسٹینڈ پر ایسی لگا ہوتا ہے دبئی میں کرائم ریڈ نا کے برابر ہے اسی لیے رہنے کے لحاظ سے اسے سب سے زیادہ سیف سمجھا جاتا ہے اگر آپ کار کے شکین ہیں تو آپ کو یہاں پر دنیا کی ہر وہ کار ملے گی جسے یہاں کے شیہوں نے سونے کا بنا دیا ہے یہاں کے لوگ کافی آیاش پرست ہیں جو صرف دو ہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں ایک تو اچھا کھانا اور ایک اچھا لڑکی کا ڈانس تو دوستو یہ تھے دبئی کے بارے میں کچھ حقائق امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی